بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیولوجی چپٹ نمبر سیونٹین کے اندر آج ہم سٹرکچر اینڈ فنکشن کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے بھی اسے پہلے لیکچر کے دمی ہم نے برین کا انٹرڈکشن کیا تھا اور اس کے کچھ پارٹس بھی پڑے تھے آج ہم اسی کو رپیٹ کریں گے سو برین ہے کیا بھلا؟ اور کیا کرتا ہے بھلا؟ اور کیا کرتا ہے بھلا؟ پروسیس پروسیس اور سٹور انفرمیشن ٹھیک ہے جی جو بھی انفرمیشن ہے اس کو وہ رسیو کرتا ہے بائی سنسری نیورانس پھر اس کو پروسیس کرتا ہے پروسیسنگ کے بعد اس کا رسپونس جنریٹ کر کے موٹر نیورانس سے ایفیکٹرز کے طرف بھیجتا ہے اور سٹور میموری کے اندر بھی چیزیں رکھتا ہے تو اس کے کافی بھی زیادہ اس کے فنکشنز ہیں اور اس کے اندر بھی آگے پارٹس ہیں جو مختلف فنکشنز پرفارم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو برین کو ہم تین حصوں میں ڈوائیڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہے فور برین فور برین جس کے اندر ہمارے پاس مزید تین ٹائپس آتی ہیں مطلب تین پارٹس ہوتے ہیں ایک اس کے اندر ہے تھیلمس سی اور ایک ہے سیریبرم اور پھر ایک ہے لیمبک سسٹم سی تھیلمس چھوٹا سا ہوتا ہے سیریبرم جو فور برین ہے سب سے پہلے آپ سب سے پہلے آپ اس میں لارجسٹ پارٹ ہے ٹھیک ہے اور فور برین ہی تقریباً آپ کا کہہ لیں کہ پورے برین کا ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ سارا ہی کور کرتا ہے اچھا فور برین کے بعد ہے میڈ برین میڈ برین کے فردر پارٹس نہیں ہے بلکہ یہ ہیومن کے اندر بہت کم ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہیومن کے اندر یہ اتنا ایڈوانس نہیں ہے برڈز کے اندر زیادہ ہے اس کمپیر ٹو ہیومن سے صحیح میڈ برین کے بعد آئے گا ہائنڈ برین صحیح ہائنڈ برین جو انسا ہے تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کا سریکچر پڑھیں گا اس ٹائم ڈسکس کریں گے اس کے بھی فردر جو انسے ہیں وہ تین پارٹس ہیں اس میں آتا ہے ایک میڈیولا اوبلونگٹا اسے ہم کہتے ہیں میڈیولا یا بعض کو صرف میڈیولا بھی کہتے ہیں اوبلونگٹا بھی چلیں کہتے ہیں اوبلونگٹا میڈیولا اوبلونگٹا کے بعد ہے سیریبلم سیریبلم اور پونز یہاں پہ سیریبلم ہیں یہاں پہ سیریبلم ہیں ان دونوں میں فرق ذہن میں رکھے گا اس کے علاوہ جو لیمبک سسٹم ہے اسے فردر تین کے اندر تین مزید اس کے پارٹس ہیں تین کے اندر کہہ لیں انڈوائی کرتا ہم اسے ایک تو اس میں ہے ہائپو تھلمس اور لیمبک سسٹم جوں سے نہیں ہے وہ ہیومنز کا بہت ساتھ ایڈوانز ہے میڈ برین لیمبک سسٹم بہت ساتھ ایڈوانز ہے اس میں ہیپو تھلمس آتا ہے امگڈیلا ہے اور ہیپو کیمپس سو یہ ہو گیا اور الڈیوین آف برین جس میں فور برین میڈ برین اور ہائنڈ برین ہے اگر ہم اس کا ڈائیگرام کے اندر دیکھیں سو یہ سیریبل کارٹیکس ہے یہ فور برین کا پارٹ ہے ٹھیک ہے جی اے فرزمبل کہتے ہیں ایسے پھر کارپس کولیسرم بھی سیریبل کارٹیکس کا پارٹ ہوتا ہے آگے جا کے ہم بات کریں گے ہائپو تھلیمس اور اس کے علاوہ در تھا ایک کے در گیا ہائپو تھلیمس اس کے علاوہ اس کے اندر ہائپو تھلیمس کے علاوہ امگڈیلا نہیں موجود امگڈیلا جن سے یہاں پہ ہوتا ہے اس سیڈ پہ اس کا پارٹ ہوتا ہے امگڈیلا کہتے ہیں اس کے علاوہ ہیپو کیمپس ہے وہ بھی اسی پورشن میں ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو یہ کارپس کولیسرم دیا ہونا ہے اسی کی پورشن میں ایک ہپو کیمپس موجودہ تھا سو امگڈیلا ہپو کیمپس ہائپو تھلیمس کارپس کولیسرم سیڈ پہ کارٹیکس سے ان سے ہیں یہ سارے کس چیز کا پارٹ ہے بھلا یہ پارٹ ہے فور برین کے صحیح اب سیڈ پہ کارٹیکس سے سارا ریجن ہے مطلب یہاں سے لے کر آل موسٹ ان سے ڈیفرنسیشن نہیں کی ہوئی آل موسٹ یہاں تک سارا سیڈ پہ کارٹیکس سے اوپر ٹھیک ہے اور یہ آگے ہم دیکھیں گے دو ہافز ہوتے ہیں اس کے بھی نا سیڈ پہ کارٹیکس کے بھی لیفٹ ہیم سیڈ پہ ہوتا ہے اور ایک رائٹ ہیم سیڈ پہ ہوتا ہے صحیح سو یہ فور برین کا پارٹ ہے یہ میڈ برین ہے آپ کو سنٹر میں نظر آ رہا ہے چھوٹا سا ٹھیک ہے پونس کے اوپر پڑا ہوتا ہے پھر پونس میڈولا ابلونگتا ہو گیا اور یہ سیڈ پہ کارٹیکس سے سکس نمبر ٹھیک ہے یہ مل کے کیا بنائیں گے ہائنڈ برین یعنی یہ جو اوپر والا ہے پورشن ہے اور جو سامنے والا حصہ تقریبا اور جو بیچ میں بھی پارٹ ہے یہ سارے فور برین بنا رہے ہیں یعنی فور برین کافی بڑا ہے صحیح پھر بیچ میں یہ چھوٹا سا میڈ برین ہے جو کہ پونس کے پر موجود ہے یا برین سٹیم کے کہلیں کے اوپر موجود ہے اور پکے جو یعنی سیڈ پلم ہو گیا اور میڈولا ابلونگتا پونس وغیرہ یہ مل کے ہائنڈ برین ہے اور یہ نیچے پھر سپائنل کارڈ آ جاتا ہے سپائنل کارڈ بھی سینٹر نور سسٹم کا حصہ ہے لیکن وہ برین سے ایک علاہ دا سٹرکچر اس کے بارے میں ہم بات کریں گے صحیح یہ ہو گیا برین کا سٹرکچر اب ہم ان کی سٹری سٹارٹ کرتے ہیں یعنی کون سا سٹرکچر کیا فنکشن پر فارم کرتے ہیں سٹارٹنگ فرم فور برین ٹھیک ہے فور برین میں اگر ہم سے پہلے بات کریں اس کے تین پار سے لیمبک سسٹم تھا لیمبک سسٹم اور اس کے علاوہ ایک ہائپو تھالامس کہہ لیں آپ نے بلکہ تھالامس سیمپل ہائپو تھالامس لیمبک سسٹم کا پارٹ ہے تھالامس اور اور سیر برم سیر اب جو لیمبک سسٹم ہے اس کے مزید تین پارس تھے جو اپنے پار دیکھے تھے اس کے اندر کون کون سو تھے اب جو لیمبک سسٹم ہے انہوں نے فیلنگز کو اور جو ایموشنز ان کو کنٹرول کرنا تھا لیمک سیسٹم اس موسیلی اٹیشد و فیلنگز اینڈ ایموشنز اور اگر آپ دیکھیں تو ہیمونز میں فیلنگز اور ایموشنز دونوں ہی بہت موجود ہیں یعنی ہم چیزیں فیل کرتے ہیں اور ہمارے اندر ایموشنز ہیں جو کہ ہمارے کہلیں کہ ایٹیچوٹ کو ڈویلپ کرتے ہیں اور یہ بکیہ سپیشیز کے مقابلے میں ہیومنز کے اندر وہ زیادہ انوالو ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کس طرح مطلب جو ہائپو تھالمس ہے آگے جاگے ہم دیکھیں گے کہ یہ زیادہ تر لنک ہوگی کس کے ساتھ پیچوٹری گلینڈ کے ساتھ پیچوٹری گلینڈ کے ساتھ اس میں دیکھیں گے اس کا تعلق آئے گا اس کے علاوہ آپ کا تھرسٹ کو کنٹرول کرتا ہے اب پیچوٹری گلینڈ سے جتنے بھی آپ کی ہارمونز ہیں وہ ہائپو تھالمس کے ذریعے کنٹرول ہو رہے ہیں ہم دیکھیں گے جو کیمیکل کوارڈنیشن ہارمون سے کیا بنتی ہے کیمیکل کوارڈنیشن کنٹرول کرتا ہے ہائپو تھالمس کیونکہ وہ پیچوٹری گلینڈ کو انفرمیشن سے نہیں کرے گا پیچوٹری گلینڈ آگے جا کے ہارمونز یعنی جو گلینڈ ہوں گے جو فردر گلینڈ ہیں جو ہم آگے جا کے کیمیکل کوارڈنیشن پر پڑھیں گے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اس طرح ہائپو تھالمس سے ہائیں وہ کیمیکل کوارڈنیشن کے اندر ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ تھرسٹ کا سینٹر ہے تھرسٹ سینٹر ہے ٹمپریچر کو یہ کنٹرول کرتا ہے ٹمپریچر کنٹرولنگ میں ہے اس کے علاوہ آپ کی ہنگر کو کنٹرول کرتا ہے بھوک جو لگتی آپ کو ہنگر کا جہاں پہ ریسیپٹرز ہوتے ہیں اور وارٹر بیلنس کو سلیپ اور آویک سائیکل کو ٹھیک ہے یعنی جو ہائپو تھالمس کے کافی فنکشنز ہیں وارٹر بیلنس ہے اس کے علاوہ سلیپ اور آویک ہے یہ بھی میں چلے یہیں پہ لکھ دیتا ہوں سلیپ اور آویک سائیکل جو انسی ہے اس کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے صحیح اور ہارمونز کے ذریعے اس میں لیڈیز کے اندر یعنی وومنز کے اندر ہوتی ہے مینسٹرین سائیکل اس کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم ڈیٹیل میں ریپروڈکشن کے چپٹر میں پڑھیں گے ٹھیک ہے مینسٹر سائیکل کو بھی اس نے ہائپو تھالمس کافی ایڈوانس ہے اوور آل لیمبک سسٹم ہی ایڈوانس ہے جس میں ہائپو تھالمس مین سینٹر ہے جو کہ آپ کے بہت سے فنکشنز کو کنٹرول کر رہا ہے اس کے علاوہ جو امکڈیلہ ہے یہ سنسیشنز پروڈیوز کرتے ہیں بہت سے فیلنگز مثلا پلیئر کی پنشمنٹ کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ سیکشنز جو فیلنگز ہوتی ہیں ابھی امکڈیلہ کے ہی نیوران سے آتی ہیں ہمارے پاس کونکونسی ہیں فیلنگز یا سنسیشنز آف کہلیں اس میں پنشمنٹس آجائے گی ٹھیک ہے جب آپ کو کوئی سزا دیتا ہے تو اس کی جو فیلنگز ہوتی ہیں اس کے علاوہ فیئر کی جنسی ہوتی ہیں پلیئر کی جو فیلنگز ہوتی ہیں پنشمنٹ پلیئر پلیئر سیکشنز جو ان سے ہوتا ہے اس کے اندر بھی امکڈیلہ کے نیورانز ہوتے ہیں اور جو لاس میں آتا ہے ہمارے پاس ہیپو کیمپس ہیپو کیمپس ہیپو کیمپس ہیپو کیمپس ان سے نا وہ میموری کے اندر ہلپ کرتا ہے لانگ ٹرم میموری کے اندر ٹھیک ہے یعنی لانگ ٹرم میموری یہ آداش چون سے ہوتی ہے آپ کی دیر کی آداش اس کے لئے اور اسی طرح یہ پھر کس میں ہلپ کرے گا لرننگ کے اندر بھی یہ ہلپ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے آپ کا میموری سے ہی آپ کی نہیں کہتے ہیں کہ اپنے تجربے سے سیکھتے ہیں جب آپ کا تجربہ کس میں ہیں پو کیمپس میں تو وہ ہی آپ کی لرننگ کا بھی باعث بنے گا یہ ہو گیا ہمارا لیمبک سسٹم جس میں ہم نے ہپو تھالمس دسکس کیا امگڈیلا اور ہپو کیمپس تو اس نے اوور آل فیلنگ اور اموشن اس کے اندر مین جو کریکٹر ہے جو لیمبک سسٹم پہ پایا گیا وہ یہ موجود ہے اس کے لئے آتے ہیں ہم تھالمس پہ جو تھالمس ہے یہ کنیکشن کا کام کراتا بیشکلی یہ کنیکٹنگ لیمبک سسٹم سیریبرم ٹھیک ہے یعنی تھالمس کی لوکیشن اس قسم کیا کہ لیمبک سسٹم کا جو کنیکشن ہے وہ کہہ لیں کہ پر سیریبرم کے ساتھ جو تھالمس سے ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی جتنی بھی سینسری انفرمیشن ہے جو کچھ ایسی ہوں گی جو جا کے سیریبرم کے اندر پروسیس ہوں گی ٹھیک ہے کچھ سیریبرم کے پاس ایسی انفرمیشن ہوگی جو لیمبک سسٹم کو ریکوائیڈ ہوگی تو اس کے لیے بیچ میں جو تھالمس ہے اگر آپ یہاں پہ بھی دیکھیں تو یہ تھالمس ہے ٹھیک ہے یہ ان دونوں کی آپس میں سیریبرم کارٹکس کی اور لیمبک سسٹم کی آپس میں کنیکٹیویٹی کرواتا ہے ٹھیک ہے تو ایسی ریلے سینٹر کہہ لیں اس میں سے نیورانز پاس کرتے ہیں یا میسیج ٹیبل کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں سیریبرم پہ جو کہ کافی بڑا پارڈ ہے لارجیسٹ پارٹ ہے سیریبرم چیزا جو گزدہ ہے اگر ایسی ریلے دو ہافت کے اندر ایسی دلہت ہے ٹھیک ہے؟ لارجیسٹ پارٹ او برین ٹھیک ہے؟ اوری اس۔ دن چیزا جو کہہ لیں کہ حیمیسفیر ہوتے ہیں اس کے یا میسید ہمی سفیر ٹھیک ہے اب آپ کو ہمی سفیر کا تھوڑا بہتا آئیڈیا ہو کہ مطلب ہمی سفیر میں اس طرح تو نہیں بنا سکتا لیکن پھر بھی آپ کو کوشش کر کے بناتا ہوں یہ اس طرح اس کے دو حصے ہوئے ہیں بیچ میں سے یہ آپ کو میں ڈائیگرام ہی دکھاتا اس میں سے یہ آپ کو آئیڈیا ہوگا یہ اس کی ڈائیگرام ہے دیکھیں اگر ہمی سفیر کی اس کے دو پارٹس ہیں صحیح پھر اس کے در لوبز ہوتی ہیں فرنٹل لوبز پرائٹل لوبز ٹیمپورل اکسیپیٹی لوبز ٹھیک ہے خیر یہ زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے آپ کی بک میں اس لئے ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس کے فنکشن کے پر آتے ہیں اس کے دو حافز ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز وہ یہ ہے کہ جو رائٹ ہاف ہوتا ہے رائٹ ہاف یہ کنٹرول کرے گا لیفٹ سائیڈ آتا بارڈی کنٹرول لیفٹ سائیڈ آف بارڈی اور جو لیفٹ ہاف ہوتا ہے یہ کنٹرول کرے گا رائٹ سائیڈ آتا بارڈی اگر آپ کی دائیں بازو مضبوط ہے یا دائیں ٹانگ مضبوط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لیفٹ برین سے ہی کام کر رہے ہیں لیفٹ ہیمیسفیر سے ہی مضبوط ہے اگر آپ کے لیفٹ سائیڈ ہیں یا آپ لیفٹ ہی ہیں جسے دوسرے لفظ میں کہا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ کا جو لیفٹ سائیڈ ہے برین کی وہ صحیح کام کر رہے ہیں اگر آپ لیفٹ ہی ہیں تو رائٹ ہیمیسفیر سے ہی کام کر رہے ہیں یا زیادہ مضبوط کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ کنٹرول کیا کرتے ہیں لیفٹ اور رائٹ سائیڈ میں کون کون سے سنسیشن آ سکتی ہے مطلب آپ کی آئیز ہیں مطلب دیکھ کنٹرول ویجوال ویجوال سنسیشن کہاں سے آئیں گے بھلا آئیز میں سے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ کی ہیئرنگ 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 جو انسی ہے وہ ہیئر سے آئے گی اس کے علاوہ جو باڈی کے مسلز ہیں جو والنٹری مسلز ہیں والنٹری سکیلیٹل مسلز کی کنٹرول جو انسی ہے وہ بھی یہی کرے گا ٹھیک ہے مطلب آپ کی جو لیمز کے ہیں مطلب بازو کے ہاتھ کے ٹانگوں کے پاؤں کے جو مسلز ہیں ٹھیک ہے جو رائٹ سائیڈ کا ہے وہ لیفٹ سائیڈ کا کنٹرول کرے گا لیفٹ سائیڈ آف ہیمیسفیر کہہ لیں اور جو لیفٹ سائیڈ کے ہیں وہ رائٹ سائیڈ ہیمیسفیر کنٹرول کرے گا تو اس میں دونوں آتے ہیں یہ سنسری ہوں گے جو انفرمیشن لے کے آئیں گے اور پھر موٹر نیورانز جو انفرمیشن آگے لے کے جائیں گے اور بیچ میں پروسیسنگ کے اندر سائیڈ ہوں گا اس کے علاوہ اس میں ٹچ کے سنسز آئیں گے ٹچ کے پریشر کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ تھنکنگ کے اندر یہ انوالو ہوتا ہے تھنکنگ جو کہ بہت یعنی مشکل ہے سمجھنا ٹھیک ہے کہ کس طرح آپ سوچتے ہیں کیمکل پراسس کس طرح آپ جو سوچ رہے ہیں بیسیکلی آپ کا برین کا فنکشن ہے ٹھیک ہے اور پیچھے کیمکل چینجز ہو رہی ہیں تو اس سے سمجھنا بہت تھنکنگ کے اندر یہ انوالو ہے اس کے علاوہ ریزننگ میں یہ انوالو ہے تھنکنگ کے ساتھ ریزننگ کے اندر ٹھیک ہے جو آپ کی کہہ لیں کہ جتنی بھی ایکسپرمنٹیشن ہے اس کے اندر یہ ہیلپ کرتا ہے تو زیادہ ریزننگ تھنکنگ ہو رہی ہے تو لرننگ کے اندر بھی اس کا رول ہوگا ہے زیادہ آپ چیزیں لرن کریں گے اس کے علاوہ یہ سپیچ کے اندر انوالو ہے کہ آپ جو چیزیں بولتے ہیں جس طرح یہ میں بول رہا ہوں تو یہ بیسکلی میرے جو سارے انفرمیشن ہے وہ بھی سیریبرم سے ہی آ رہا ہے سو سیریبرم تقریباً آپ کی ساری بارڈی بھی کنٹرول کر رہا ہے اس کے علاوہ آپ کی جو تھنکنگ پروسس ہے جو سنسز ہیں ان کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ کنوالینسی ہیں نیورانز کے بندلز ہیں جن کے گرد لیئر ہے وہ پھر کنوالیٹیڈ ہیں کنوالیٹیڈ ہونے کا کیا فائدہ ہے کہ چھوٹے ایریا کے اندر زیادہ کہلیں کہ آپ کے پاس نیورانز آ رہے ہیں سو سرفس ایریا اب ان کا بڑھ گیا ہے ان کے ساتھ اگر دیکھیں تو یہ وینز اور آرچریز آ رہی ہیں جو کہ ان کے بلڈ سپلائی کر رہی ہیں صحیح سو یہ ہو گیا اب کا فور برین جس کے اندر ہم نے لیمبک سسٹم پڑھا تیلمس اور سیریبرم لیمبک سسٹم کے پھر آگے ہم نے پارس پڑھے ان کے فنشن پڑھے پھر سیریبرم کے بارے میں بات کی تھیلمس کے بات کی اب ہم آتے ہیں میڈ برین کی طرف جو کہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے میڈ برین میڈ برین جو ہنس ہے نا یہ ریڈیوز ہے ہیومنز کے اندر ٹھیک ہے ایڈ اس مچ ریڈیوزد ان ہیومنز ٹھیک ہے ہیومنز کے اندر اس کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے جو کہ میں نے دیکھا تھا کہ برین سٹم کے اوپر موجود ہے میڈیو لاب لانگٹا کے اوپر موجود ہے اس کی جو فنکشن ہے ایٹ ایکٹس لائک ریلے سینٹر ریلے سینٹر کسے کہتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا بہت آئی ڈیو ریلے سینٹر سمراہت جہاں سے انفرمیشن پاس ہوگے گزرتی ہے ایک سم کہہ لیں کہ اس میں سے فائبر جا رہے ہیں ریلے سینٹر کیا ہے کہ کونیکٹنگ فور برین ایند فور ایند ہائنڈ برین ٹھیک ہے فور اور ہائنڈ برین کو یہ کونیکٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ فور برین کے جو میسیجز ہیں ہائنڈ برین تک ہائنڈ برین کے میسیجز ہیں فور برین کے اگر انہیں کمیونکیشن اپس میں ریکوائیڈ ہے تو وہ کہہ لیں کہ فائبر گزریں گے نیورانز گزریں گے وہ میڈ برین سے اس کے علاوہ اس کے اندر آرڈیٹری ریلے سینٹر بھی ہے جو آرڈیٹری نرمز ہیں وہ بھی در سے پاس ہوتی ہے آرڈیٹری ریلے سینٹر بھی ہے یہاں ٹھیک ہے اچھا ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ریفلیکس ایکشن یا ریفلیکس مومنٹ آئیز آئیز اور آئیلیڈز کی جو ہی آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے کوئی چیز آتی ہے آپ ایک دماغیں بند کر لیتا ہو یا جو چیز انٹرسٹنگ ہوتی ہے آپ کی نظریں فوراں اس طرف جاتی ہیں تو یہ بھی ریفلیکس مومنٹ ہوتی ہے تو یہ بھی میڈ برین کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ہیومنز کے اندر خاص طور پر اس کے علاوہ جو میڈ برین ہے یہ برڈز کے اندر زیادہ موڈیفائید ہے یعنی ان برڈز برڈز کے اندر یہ فلائنگ کے پروسس کو کنٹرول کرتا ہے یعنی جو ان کی ایکٹیو اور پیسیف لائٹ ہے اس کے بعد جو ایرو فائلز کا سارا سسٹم ہوتا ہے وہ سارا یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے لیکن ہیومنز میں ہیومنز روڈ نہیں سکتے اس لئے اس کے اندر اتنا روڈ نہیں ہے اب ہم آتے ہیں ہائنڈ برین کی طرف اور میڈ برین کے کوئی پارٹس بھی نہیں ہیں اس طرح فور برین اور ہائنڈ برین کے پارٹس ہیں میڈ برین کے کوئی پارٹس بھی نہیں ہیں ہائنڈ برین جو کہ پیچھے کی طرف موجود ہوتا ہے اس طرح ہم نے پڑھا تھا مطلب اگر ہم واپس جائیں ہائنڈ برین میں ہمیں بس کیا رہا ہے پونز ہیں میڈیول آب لانگٹا ہے اسی کے بارے میں بات کریں گے ایک ہے میڈیول آب لانگٹا اور جب خلی مخلوق خلی مخلوق خلی مخلوق خلی مخلوق اور خلی مخلوق خلی مخلوق 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 جو سلیپنگ ہے سلیپنگ سائیکل کہہ لیں یعنی جو ہم نے ایک قسم کا شروع میں بھی پڑھا تھا ڈیلی ریدم ہوتا ہے ایک ہم نے سائیکل پڑھی تھی پیسے لیکچر کے اندر جب ہم ڈائیرنل کلاکس یا بائلوچکل ریدمز پڑھ رہے تھے تو اس میں ہمیں دیکھا تھا کہ ہیومنز کے اندر جو ایک ہارمون تھا مجھے اس کا نام یاد نہیں آرہا البتہ وہ یہ تھا کہ رات کو وہ زیادہ ہو جاتا ہے نیند کے لیے صبح وہ کم ہو جاتا ہے تو رات اس لیے سونے کے لیے فیوریبل ہے اس لیے سلیپنگ سائیکل پونز کے نیورانز ہی یعنی ایک قسم کا وہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی جو سونا اور جاگنے کا عمل ہے وہ پونز کے نیورانز ہی یعنی ریگولیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ پونز جو ان سے ہے وہ بریتھنگ میں بھی جو سانس لینے کا کبھی آپ کی سانس تیز ہوتی ہے ہلکی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی پونز کے نیورانز کام کر رہے ہوتے ہیں ایک تو آپ کی آرٹونومک نیورانز سسٹم وہ ڈیفرنٹ ہے ایک بریتھنگ سٹائل ہوتا ہے اس کے اندر پونز پونز کے نیورانز ہوتے ہیں اس کے علاوہ پونز کے نیورانز ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس ہرٹ بیٹ ہے اس کے علاوہ بلڈ پریشر ہے سوالونگ ہے یعنی آپ خوراک کو نگلنے کا عمل ہوتا ہے وہ بھی کون کنٹرول کر رہا ہے میڈیولا ابلونگ ٹک کر رہا ہے اس کے علاوہ بریتھنگ بھی یہ کنٹرول کر رہا ہے ٹھیک ہے بریتھنگ، سوالونگ، بلڈ پریشر، ہرٹ بیٹ جو کہ آرٹونومک پروسیس ہیں آرٹونومس نروس سسٹم کے در آتے ہیں تو اس کے اندار میڈول آب لونگ ٹک کا رول ہے لاسٹ میٹھا ہے سیری بیلم یہ مومنٹ کی کو آڈینیشن کے اندر انوالو ہے مومنٹ مومنٹ کو آڈینیشن مومنٹ کو آڈینیشن سے کیا مراتا ہے کہ جو ہم چلتے پھرتے ہیں اس کے لئے جو کو آڈینیشن ہے جو ہمارا بیلنس ہے ٹھیک ہے پھر ہم جو موو کر رہے ہیں وہ ایکوریٹ کر رہے ہیں سموتلی موو کر رہے ہیں اس لئے ہمارے جو بارڈی کی پوزیشن جو بتائے گا صحیح تو اس کے اندر یہ انوالو ہے مومنٹ کو آڈینیشن کے اندر ٹھیک ہے بیلنس پوزیشن یعنی اس کے لئے آپ سموتھ رن کر رہے ہیں یا فاسٹ رن کر رہے ہیں جو بھی پوزیشن بنتی ہے اس کے اندر سیرپلم انوالو ہوتا ہے اس کے لئے ایک اور جو امپورٹنٹ فنکشن ہے سیرپلم کا جو دیکھا گیا ہے یہ بیہیوئرز کو بھی کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ برڈز کے اندر کافی زیادہ ہے یہ بھی کہلنے کی ڈویلپ ہو چکا ہے ہیومنز کے اندر البتہ یہ یعنی بیہیوئرز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جو ہماری بیہیوئرز کے ساتھ ساتھ بیہیوئرز کتاب کو پتا ہے جو ہمارا رد عمل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور بیہیوئرز کے ساتھ ساتھ اس کے پاس لرننگ اور میمری سٹورج بھی اس کے اپشن میں آتے ہیں لرننگ بھی اس میں ہوتی ہے اور میمری سٹورج لرننگ میمری سٹورج کے لئے بھی اس کی فنکشن کے اندر آتا ہے یہ یہ ہوگیا ہائنڈ برینج اس کے نام نے پونز پڑا جو کہ سلیپنگ سائکل اور بریتھنگ کہلیں کہ جو سٹائل بریتھنگ سٹائل ایک قسم کا کنٹرول کر رہا ہوتا ہے آپ کس طریقے سے بریتھ کریں اور پھر میڈولا ابلانگتا ہے جو اٹرنومک پروسس کے اندر ہے ہرڈ پیٹ ہے بلڈ پریشر ہے اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی بریتھنگ آ رہی ہے بریتھنگ ایک تو وہ ہے جو آپ کنٹرول کر سکتا ہے آپ سانس طورتے تک روک سکتے ہیں یا لمبے لمبے سانس لے سکتے ہیں چھوٹ چھوٹے سانس لے سکتے ہیں لیکن جب آپ سانس روک کے رکھیں گے زیادہ دیر تک نہیں رکے گا کیونکہ آپ کا جو میڈولا ابلانگتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا وہ بریتھنگ کو کنٹینیو رکھے گا یعنی کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنا سانس روک کے یعنی خودکشی کر سکتے ہیں ایسا کوئی نہیں کر سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ اٹرنومک سسٹم کے پاس ہے ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے اور لاسٹ میں سیری بلاف ہے جو کہ مومنٹ کو آرنیشن کے طرح ہلپ کر رہا ہے یعنی جو بھی کائنیٹکس ہے اور بیہیوئر لرننگ اور میموری سٹورج میں بھی اس کا رول ہے سو یہ ہو گیا آج کا لیکچہ ہمارا برین کے بارے میں جس کے اندر ہم نے اس کے سارے پارٹس کے بارے میں بات کی پھر اس کے فنکشنز دیکھیں نیکس ٹیکچر کے اندر ہم سپائنل کارڈ پڑھیں گے اور پیریفرل نوہ سسٹم پڑھیں گے پھر اس کے اندر تھوڑا بہت ہم آرنومک نوہ سسٹم کے بارے میں بھی ڈسکس کریں